اسلام علیکم ناظرین شہر قائد میں ہونے والی بارش کے سبب سیول اسپتال کے اطراف کی سڑکیں زیرے آب آ گئیں اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو اسی تحفن زدہ پانی سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے جبکہ حکومت سندھ اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے پوش علاقوں اور شہراہوں سے پانی صاف کر دیا گیا ہے تاہم دیگر علاقے تاہال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گاڑیاں گڑھوں میں پھنس رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے پوش علاقوں کی صفائی کر دی گئی ہے لیکن نشے بھی علاقوں کی گلیوں میں بارش اور گٹر اُبلنے کے باعث تافن زدہ پانی جمع ہے جبکہ شہر میں صفائی اور نکاسی اعاب کے ناقص انتظامات کے سبب مچھر اور مکھیوں کی افضائش میں اضافہ ہو رہا ہے گلی اور محلوں میں موجود کچھرے کے ڈھیر پانی میں شامل ہو کر مزید غلاست پھیلا رہی ہیں گندگی پر بھنبھناتی مکھیوں اطراف کی شیخ اور دنوش کی دکانوں پر جا رہی ہیں جس سے مختلف بیماریوں کے پھیلاوں میں اضافہ ہو رہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ شہرہوں کے ساتھ ساتھ نشے بھی علاقوں سے بھی بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور وہاں کے مکینوں کو ریلیف فراہم کیا جائے آپ سے کے لیے اتنا ہی مزید باہ خبر رہنے کے لیے ریڈ باکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ریڈ باکس ضروری ہے موسیقی